تو یہ کریم جو ہے کس کس چیز میں کام آتی ہے کب لگانی چاہیے یہ سب پتا ہے آپ لوگوں کو لیکن اس کے نقصان کے بارے میں نہیں پتا ہوگا بہت کم ہی لوگوں کو پتا ہوگا اس کے نقصان کے بارے میں آخر کار اس کریم کو لگانے سے آپ کو کیا کیا نقصان دیکھنے کے لیے ملتے ہیں مطلب کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں وہی آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ان نقصانوں سے کس طریقے سے بس سکتے ہیں مطلب کیا ان سائیڈ ایفیکٹ سے کس طریقے سے بس سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کو یہ کریم لگانی چاہیے تو سب طریقے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سب جانکاری دینے والا ہوں تو اگر آپ اپنی یوٹیوب چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو اپنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا آج ہمارے پاس ہے ایلوزن ایسٹیو فورٹ کریم ہے یہ جو کریم ہے یہ ایک سکن کریم ہے اور اس کریم کو جو ہے سب لوگ کیا کرتے ہیں گورا ہونے کے لیے یا داغ مہاؤسوں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا کیا کرتے ہیں اس کے ان کو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس کریم کے وہ مطلب کیا اس کو لگانے لگتے ہیں ایک مہینے دو مہینے تین مہینے سال بھر کنٹینیوز کو لگانے لگتے ہیں کیونکہ ان کو ریزلٹ ملنے لگتا ہے ان لوگوں کو اس کے نقصان کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ آخر کار اس کریم کے ان کو کیا نقصان دیکھنے کے لیے ملنے والے ہیں آگے چل کر تو اس کے جو نقصان دیکھنے کے لیے ملتے ہیں سب سے پہلی بات اگر آپ اس کو جیادہ لمبے ٹائم تک استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو اسکن ہے وہ پتلی ہو جائے گی جیسے کہ اگر آپ کی سکن موٹی ہوگی گال کی تو وہ پہلی بات تو آپ کے گال کی سکن جوتی ہے وہ پہلے ہی سینسٹیو ہوتی ہے بہت نازک ہوتی ہے جب آپ اس کریم کو استعمال کر لیتے ہیں تو پھر وہ اور نازک ہو جاتی ہے تو اس سے کیا سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کے لیے ملتا ہے سب سے پہلی بات آپ کی سکن پتلی ہو جانا دوسری بات آپ جب بھی دھوپ میں نکلیں گے کیڑی دھوپ میں نکلیں گے آپ کے سریر پر خجلی ہونا آپ کے موپر خجلی ہونا آپ کا چہرہ لال ہو جانا ایسی دکت پر ایسانیاں آپ کو فیس کرنے کے لیے ملیں گی اور جیسے آپ کے جو چہرہ لال ہوگا اس پر ننے ننے بہت ہی ننے ننے دانے ہو جائیں گے لال ہو جائے گا آپ کا چہرہ اور آپ کے بہت بری خجلی ہوگی آپ کے چہرے پر سب سے پہلا سائی ڈیفیکٹ ہے اس کا یہی ہے اور اس سائی ڈیفیکٹ سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ان سب سائی ڈیفیکٹ کو چھوڑ کر سب اس کو استعمال کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں ہے مطلب مجھے سائی ڈیفیکٹ کہیں دیکھنے کے لیے نہیں مللا ہے کچھ نہیں ہو رہا مطلب کہ ایک مہینے یا دو مہینے تک استعمال کر کے ان کو پتا نہیں چل پاتا کہ ہاں یہ اس کے سائی ڈیفیکٹ ان کو دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں تو اس کو continue استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا آپ کو کبھی بھی اگر آپ کا ڈاکٹر اس کو کریم کو کنسلٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو جو سالٹ کومپیشن جو دوائی دیکھنے کے لیے ملتی ہے وہ میڈیکل لائن سے ریلیٹڈ ہے جو کہ آپ کے کسی بیماری میں دی جاتی ہے اگر آپ کو ڈاکٹر کنسلٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے سکن ڈاکٹر سے مطلب ایسے نہیں ہے جس سے آپ بخار کی دوائی لیتے ہو یا آپ مطلب کی ویسے آدھر میڈیسن لیتے ہو اس سے کنسلٹ نہیں کرنا اس سے یہ دوائی نہیں لینا ہے اس دوائی کو آپ کو لینا ہے سکن کے ڈاکٹر سے تو اچھا کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے آپ کو کنسلٹ کرنا ہے کہ یہ دوائی میں کب استعمال کر سکتا ہوں کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں اور کتنے ٹائم تک میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں تب یہ دوائی آپ کو استعمال کرنی ہے اس سے آدھر آپ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو استعمال کرنی ہے یہ سب سے پہلی بات آپ اس دوائی کو اس کریم کو لگا کر کبھی بھی دھوپ میں مت نکلنا اس کو ہمیشہ رات میں ہی استعمال کرنا دن میں کبھی بھی بھول کے بھی استعمال کرنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ اگر آپ اس کو لگا کر بھی نکلیں گے تب بھی آپ کا چہرہ لال ہو جانا ایسی دکت پریسانیاں آپ کو ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کریم کو لگا کر کبھی بھی دھوپ میں نہیں نکلا جاتا ہے تو اس کو آپ رات میں لگائیے دن میں آپ اپنا چہرہ واس کر لیجئے سابون سے فیس واس سے کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں اس چیز سے آپ اپنا چہرہ واس کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا آپ کو ایک سنسکریم لگانی ہے مطلب کی جو آپ کی توجہ پتلی ہو گئی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک سنسکریم اور لینی پڑے گی اس کے ساتھ آپ کو ایک سنسکریم استعمال کرنی ہے اس سنسکریم کو کب لگانا ہے جب آپ چہرہ دولیں چہرہ آپ صحیح سے اپنے ٹاول سے پونچ لیجئے ٹاول سے پونچنے کے بعد اس سنسکریم کو اپنے چہرے پر اپلائے کر لیجئے اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ پورے دن جہاں پر بھی جانا چاہتے ہیں کام پر جانا چاہتے ہیں اسکول جانا چاہتے ہیں یا کہیں پر بھی دھوپ میں کام کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ اپنا ورک کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے رات کو چہرہ دھو کر چہرہ آپ کو دوارہ دھونا ہے اس بات کا آپ دھیان لگنا چہرہ دھو کر آپ کو یہ پھر کریم اپلائے کرنی ہے اپنے چہرے پر سونے سے پہلے سونے سے پہلے دس یا پندرہ منٹ پہلے آپ اس کریم کو اپنے چہرے پر لگا لیں یہ جیسے کہ آپ داگ دھبے محوسے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں جھریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ وہیں پر اسی پرٹیکلر ایڈیے پر اسی جگہ پر اس کو اپلائے کر کر سو جائیے آپ کو اسی طریقے سے ایک کریم استعمال کرنی ہے تو آپ کو اس کا کوئی بھی سائیڈ فیک دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا لیکن میں پھر بھی آپ کو کنسلٹ نہیں کر رہا ہوں میں بلکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کریم کو زیادہ لانگ ٹائم کے لیے استعمال کیجئے آپ اس کو جتنا سوٹ ہو سکتا ہے مطلب کہ جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے اتنا استعمال کیجئے اور جب آپ کی جو بھی دکت پریسانی ہے وہ سالو ہو جائے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ اگر آپ اس کو گورا ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو گورا آپ کو یہ کر دے گی کریم بے سک آپ کو یہ گورا کر دے گی لیکن جب آپ اس کریم کو چھوڑیں گے تو آپ کی جو سکن ہے جیسی مطلب کہ کالی تھی جیسی بھی سکن ہوگی آپ اس سکن سے آپ بیٹر سکن چاہ رہے ہیں تو وہ اور بیکار سکن ہو جائے گی جب آپ اس کو چھوڑیں گے پھر کیا ہوگا پھر آپ پہ یہ چھوڑی نہیں جائے گی کیونکہ آپ دیکھیں گے آپ کو چہرہ کال ہوگا پھر آپ دوبارے اس کو اپلائے کرنا شروع کریں گے پھر آپ کیا ہوگا آپ اس کے ایڈکٹ ہو جائیں گے آپ اس کو لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے لیکن آپ کی جو سکن ہے وہ بیکار ہوتے جائے گی بیکار ہوتے جائے گی اس لئے میں بلکل بھی آپ کو کنسل نہیں کروں گا کہ اس دوائی کو آپ زیادہ لانگ ٹرم کے لیے استعمال کریں وہ بھی اپنی کسی ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بینا کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھے بینا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی مطلب بخار والے ڈاکٹر ہے ویسے ڈاکٹر نہیں سکن والے ڈاکٹر